ایک باپ اپنے تین بیٹوں اور ایک بیٹی کے ساتھ رہتا تھا بیٹی کے پیدائش پر عام لوگوں کے ذہن کی طرح اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بیٹی کو مہنے پالنا ہے جبکہ بیٹے مجھے پالیں گے اسی وجہ سے اپنے بیٹوں سے بہت پیار کرتا تینوں بیٹوں کی تربیت پر خوب خرچہ کیا خوب پڑھایا لیکن اپنی بیٹی کی تربیت پر ایسا کچھ نہ کیا یوں ہی سال گزرتے رہے باپ نے بیٹوں کی خوب دھوم دھام سے شادیاں کی لیکن دو تین سال کی اندر اندر تینوں بیٹے باپ سے الگ ہو کر اپنے اپنے گھر لے کر باپ سے جدہ ہو گئے باپ کو اب اپنی بیٹی کا خیال آیا کہ اس کی بھی شادی کرنی ہے جو سب سے زیادہ اس کا خیال لگتی تھی باپ نے اس کیلئے جہز کے ساتھ زیورہ تیار کروائے لیکن بیٹی ہر بار یہ کہہ کر منع کر دیتی کہ میں چلی جاؤں گی تو آپ کا کون خیال رکھے گئے ایک مرتبہ اس کا باپ بہت بیمار ہو گیا اسے اسپتہ لے جایا گیا وہاں پتا چلا کہ اس کے دل کے وال بند ہو گئے ہیں ڈاکٹر نے یہ بھی کہا اگر دو دن میں آپریشن نہ کیا گیا تو ان کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا بیٹے باپ کو دیکھنے تو آئے لیکن آپریشن کا خرچہ کسی نے بھی اٹھانا قبول نہ کیا مگر اس کی بیٹی نے اپنے تمام زیور جو اس کے ماں باپ نے اس کو دیئے وہ تمام بجد دیئے اور ڈاکٹر کو کہا میرے بابا کو بچانا لوں چنانچہ دوسرے دن اس کا آپریشن ہوا اس کی بیٹی نے اس کی جان بچا لی تھی جب اس کے باپ کو پتا چلا کہ اس کی بیٹی نے اس کی جان بچائی ہے جس کے بارے میں اس نے سوچا تھا کہ اسے مجھے پالنا پڑے گا آج نہ صرف وہ مجھے پال رہی ہے ملکہ گویا مجھے نئی زندگی بھی دی ہے اپنی بیٹی سے بار بار معافی مانگتا اور شرمندہ ہوتا رہتا ہے بیٹیوں کو بوجھ مت سنجھیں کیونکہ بیٹیاں بوجھ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہوتی ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیٹیوں کو برا مت کہو میں بھی بیٹیوں والا ہوں بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں غم گسار اور بہت زیادہ محربان ہوتی ہیں